اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے رائٹنگ پر اپنے تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ایسے رائٹنگ کے بارے میں اس سے پہلے جو تین لیکچر یا تین ویڈیوز ہو چکی ہیں دو آئی تینک ہو چکی ہیں اس پہ پہلے میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وہ کونسی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسے رائٹنگ میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور دوسرے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی ایسے رائٹنگ کے جو پانچ پورشنز ہیں ان کا ہم نے ایک سرسری سا جائزہ اور تعرف لیا تھا کہ ایسے کے جو چار حصے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور اس کے چار پورشنز کون سے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ایسے کے وہ پانچ پیلرز یا پانچ سٹپس جن کی بیسز پہ ایسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے اس پہ بات کی تھی کہ ایک ایسے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ایسے کے پانچ سٹرٹنگ ایسے اس پہ میں وہ تھوڑا سا ایکسرسائز کی بات کی تھی اور نمبر ٹو جو ہم نے بات کی تھی وہ چوزنگ دی ٹاپک پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم ایک ٹاپک چوز کرتے ہیں اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے نمبر ٹری ایسے کا جو پارٹ ہے وہ میکنگ سٹیٹمنٹ اپ تاپک ایک ایک ٹاپک میرے نزدیک اس طرح سے ہے اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا وہ میکنگ آٹلائن کا تھا آج ہم نے میکنگ آٹلائن سے شروع کرنا ہے تو پہلے ایک دو منٹ میں میں تھوڑا سا ایک ری کےپ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اس کا کرلوں لاسٹلی ہم نے جس پہ بات کی تھی وہ تھا چوزنگ دا ٹاپک اور چوزنگ دا ٹاپک مینز چوزنگ دا ٹاپک وہ جس پہ آپ لکھ سکتے ہیں جس پہ آپ ایک ٹوانٹی فائیو ہنڈرڈ ورڈز کا ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور دوسری بات اس میں رہے تھے کہ ہم ایک ٹاپک جب ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں تو کون سے پیڈا میٹر ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ کافی ساری باتیں ہیں اس میں ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی تھی جمپ نہیں کرنا ٹاپک پہ اور مختلف اور منفرد ہونے کی کوشش نہیں کرنا المختصر کے اس ٹاپک کو ہاتھ لگانا ہے جو آپ کی کلم سے تھوڑا بہت گزرا ہوا ہے نوٹ ہنڈر پرسنٹ بٹ فیفٹی سکسٹی سیونٹی ایٹی اتنے پرسنٹ بھی گزرا ہوا ہے وہ والا کرنا ہے سٹینٹ نہیں کرنا مختلف بننے کوشش نہیں کرنی اپنے کوئی نولیج بگار آقا آپ کو آرہا ہے کہ میں بہت اس میں علمی شخصیت ہوں تو وہ والا ٹاپک بھی نہیں کرنا اور پھر آپ جب ٹاپک چوز کر لیتے ہیں پھر اس ٹاپک کی ایک سٹیٹمنٹ بنانی ہوتی ہے کہ what is your view of the topic how do you think about this topic which side of the topic do you think کہ I can discuss in a better manner in a best way جہاں تک statement of the topic کا سوال ہے statement of the topic جو ہے وہ one dimension بھی ہوتی ہے two dimension بھی ہوتی ہے three dimension بھی ہوتی ہیں statements of the topic اور یہاں پہ کافی ساری discussion تھیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ statement of the topic کہ اگر ہم نے مطلب اس سے اختلاف کر لیا ہے تو وہ کہیں ہمیں آکھ مارنا ہی نہ شروع کر دے یا ہم نے اس کو کوئی مطلب اضافی چیز کے ساتھ add کر دی ہے تو اس پہ بھی examiner نراز نہ ہو جائے اس پہ بہت ہی مطلب بحث و تمہیز کے بعد یا اساتذہ سے discussion کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ examiner جو ہے اس کا mind set آپ خود بناتے ہیں اس کو آپ شروع میں بتا دیتے ہیں کہ this is my religion about the topic this is what i think about the topic so تو آپ جو topic کے بارے میں سوچ لیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں وہ basically examiner کے لیے وہی چیز فانیل ہوتی ہے اب اس سے آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں اس میں examiner ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے in the very beginning اپنا religion about the topic announce کر دیا تھا کہ this is what i think about the topic this is how i take this topic تو اس کا اپنا take ہے topic پہ اس کو یہ defend کیسے کر رہا ہے اس کے بعد full stop ہے simple and straight اب آپ fail تب ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی statement سے کہیں بھی deviate کرتے ہیں اپنی statement کو آپ کہیں بھی جا کے negate کر دیتے ہیں آپ fail ہو جاتے ہیں اور ہمارے بے شمار نوجوان اس طرح کرتے ہیں کہ یا تو ایک بہت سی confusing سی statement بنا لیتے ہیں اور پھر وہ نقصان دے ثابت ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسی statement بنا لیتے ہیں جس پہ جس کے بارے میں خود ہی جا کے انڈ پہ کوئی بہت ہی 90 degree الٹ بات کر دیتے ہیں وہ بھی fail ہو جاتے ہیں اب examiner basically ایک ہی چیز دیکھ رہا ہے throughout your discussion آپ کے سارے جو آپ نے پچیس تیس پیجز لکھے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے موقف سے ہٹا کہاں ہے بس بندہ اپنے موقف سے ہٹا نہیں تو examiner بھی وہاں سے لال نشان لگا کے ہٹا نہیں آپ نے جو بھی statement بنانی ہوتی ہے وہ بہت conscious بہت conscious عمل ہے statement بنانا statement میں میں ایک دو مثالیں دوں گا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ democracy in پاکستان اگر یہ topic آ گیا ہے تو ہم اگر کسی نے لکھ دیا ہے کہ future of democracy is bright in پاکستان تو examiner کو اس پہ کوئی اتراز نہیں نہیں examiner کی کوئی اس سے جذباتی لگاؤ ہے کہ وہ تو جی negative سوچ رہا تھا تو آپ نے اس کو positive کا بتا دیا اب examiner نے پورے کے بورے ایسے میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ how possibly it is bright اور آپ نے اس کو possible بنا کتنا دیا ہے bright اور اگر وہ ہو گیا تو وہ یار یہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ end بھی کریں مطلب جب تقریباً میں بتا دوں گا کہ پانچ چھ منٹ رہتے ہوں گے تو میں بتا دوں گا تو پھر میں سب سوالوں کے جواب دے دوں گا اس سے پہلے یادرہ سن لیں اگر میں نے کہہ دیا کہ future of democracy is bright in پاکستان تو میں نے اس کو defend کرنا اگر میں نے اسی کو کہا دیماؤکرسی has seen a bleak past in پاکستان تو examiner کو اس سے کوئی اتراج نہیں ہوگا اگر آپ نے وہ approve کر دیا ہے لیکن CSS کا essay چونکہ اس کی length ذرا زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے two dimension جو statement ہے وہ زیادہ suitable رہتی ہے تاکہ آپ ایک حصہ جو ہے اس کو defend کر لیں پھر آپ دوسرے حصے پہ جا دسکشن کر لیں مطلب ایک safer side پہ رہنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کوئی اتنی limited side لے لیں دوسرا یہاں پہ ایک اہم چیز ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ future of democracy is bright in پاکستان اس پہ تو کہنے کو بہت ساری بات and new political parties full stop اگر کسی کی statement of topic یا thesis statement یا stance یہ ہے تو this is like fatal I must say کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دو variables میں محدود کر لیا ہے آپ لوگوں نے یہ والی حرکت نہیں کر لی تھوڑا سا ایک broader spectrum رکھیں اپنی statement of the topic کا تاکہ تھوڑا کھل کے کھلنے کا موقع ملے اب ایک مندے نے یہ بنا دی ہے کہ the future of democracy is bright in Pakistan due to accountability and youth participation in politics تو ان دو چیزوں پہ ایک 2500 words کا ایسے نہیں لکھا جاتا والا کوئی لکھ زبا کر دوں یہ بڑی اہم چیز ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے دوسرا ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ جی ہم نے وہ بہت سب میں contradict کیا تو پھر یہ ہو گیا ایسا کوئی چکر نہیں ہے آپ نے بل پہ یا اپنے زور پہ سارے کام کرنے ہیں اگر آپ نے ایک level پہ آ کے contradict کیا تو آپ کو approve کر دیں سیمپل is that جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے دو ہزار تیرہ میں ایسے جو میں نے attempt کیا تھا اب جو میں نے statement بنائی تھی وہ یہ تھی کہ education is a tale which is told not on a by a piece of joke but various other social cultural factors also contribute to the process of education full stop اب پہلے حصے میں میں نے ratify کیا ہے کہ examiner صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں بالإضافہ الائی سم addition to this یہ بات بھی شامل ہے آپ نے اس کی بات کو negate بھی نہیں کیا آپ نے ساتھ اپنے من کی جو اضافی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ نے کر دی تو examiner has no objection I بات بتا بھائی 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 دیکھو آپ کنٹرڈکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پلے کچھ ہے تو آپ پلے کچھ نہیں پھر آپ کنٹرڈکٹ کرنا چاہیں تو یہ مطلب فیمنیزم is not really the third word issue ابھی علی آرخان student میرا پاس ہوا تو اس نے مجھے ایسے attempt کرنے فارن بات دی جس قول میں اپ سر میں ایسے کا بھی پیپر دیا تو آئی سر کیا مجھے statement of the topic سنا دو تو اس نے کہ فیمنیزم is not really the third than that of فیمنیزم اس کو پھر اس نے پروف کیا ہے اور that's it ایک اور student جس کی ایسے میں 56 marks آئے ہیں اس نے بھی میرے سے مطلب فوراں ہی شیئر کی اپنی statement topic اور یہ تھی کہ فیمنیزم is not only the third word issue but also the first word is in dire need of stop تو یہ اس نے پروف کیا ہے میں یہ تھا کہ اس نے ایسے statement دی گئی ہے اس کو بھی ratify کیا ہے کہ یہ نگیٹ کیا ہے کہ یہ نہ صرف ان کا issue ہے بلکہ first word کا بھی issue ہے تو دیکھ لیں اس میں وہ دونوں پاس ہوئے ہیں اب اس میں ان دونوں کی statement لیکن ان کے پاس ہونے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پرلے کچھ ہو ان کو کوئی training دی گئی ہو اور confidence دیا گیا ہو کہ اس time پہ جا کے آپ نے اپنا ایک باہمت رہنا ہے اور وہ سارا کرنا بنانا ہے تو یہ ضروری ہے ایک دوست نے بڑا اچھا سوال یہ سس خان ہیں انہوں نے پوسٹ کیا thesis statement اگر نہ لکھیں تو بھئی نہ لکھو ایسی مثال بھی ہیں کہ لوگ پاس ہوئے ہیں بغیر thesis statement لکھے لیکن thesis statement آپ کو دینی پڑھتی کہیں لکھتے تو آپ دینی پڑھے گی تو thesis statement is actually your view of the topic آپ vague نہیں نہ چل سکتے آپ بغیر decide کیا نہیں چل سکتے آپ کچھ نہ کچھ تو admit کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی topic پکڑتے ہیں تو آپ اس کو لے کر چلتے ہیں اس کے بعد پھر 3 dimension ایس کیا national disintegration in the nation یا the dilemah of national disintegration has harmed our nation a lot however certain measures can be taken to ensure national unity یہ آپ نے مطلب بظاہر دو dimension لگ رہی ہے لیکن جب آپ اس کی out net بنائیں گے تو یہ تین dimension بنے گی کہ national disintegration کے ایفیکٹ کیا رہے ہیں یہ پہلے آ جائے گا پھر national disintegration کی causes کون کون سی ہیں اور پھر اس کے بعد national disintegration کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں integrate کیسے nation ہو سکتی اس پہ بات ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ بات کہ اگر کچھ لوگوں نے نہیں دیا ہوتا مطلب یہ سیشے سٹیمنٹ آسانی کے لئے ہوتی ہیں examiner کی ہم اس کو facilitate کر رہے ہوتے ہیں اور یہ clarity جو ہے اس کو شو کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹپ کے بارے میں کتنا کلیر ہیں اور یہ آپ کی limits بھی define کر دیتی ہے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے one way نہ لکھنے سے لکھنی بہتر ہے what I recommend on the basis of my experience and my learning and my failures I must say and my success as well کہ this statement of a topic the issue the stance اس کو لکھنا ہی بہتر ہے ایک mature جو look آتی ہے وہ candidate کی وہ اسی سے آتی ہے اور لکھ لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میں نہیں لکھ رہا یہ تھا جی آج thesis statement کے بارے میں اب ہم shift ہو جاتے ہیں اگلے طرف کے outline کیسے بنانی یہ ایک بہت sensitive area ہے میں شاید میں outline پہ میں بات کروں میں ساتھ میں timeline آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج کیس lecture میں and that is very important timeline is that you are going to follow strictly کہ کس timeline پہ چل کے آپ نے اپنا essay solve کر نا ہے number one 9 AM صبح 9 بجے 15 فروری تیار ہو جاؤ یار آپ کو صبح 9 بجے پیپر پکڑا دیا جاتا ہے 9 بجے سے لے کر 9 بج کر 5 منٹ تک آپ اپنے آپ کو psychologically جو لوگ feel کرتے ہیں کہ وہاں جا کے انہیں کو بد ریشن ہو رہی ہے وہاں جا کے ان کی ٹانگیں کھاں پہ رہی ہیں یا ان کا دل گھبرا رہا ہے یا ان کا بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے یا اس طرح یہ علامات آ رہی ہیں تو 5 منٹ یار وہ لے سکتے ہیں اپنے آپ کو psychologically strong کرنے کے لیے اپنے آپ کو messages convey کرنے کے لیے کہ میں پہنے میں ٹھائی میں کوئی دیسی رہا سکتے میرے سکتے میں پہنچ منٹ میں پہنچ بچ کر پہنچ منٹ سے پہنچ بچ کر نو بچ کر پہنچ منٹ سے نو بچ کر دس منٹ تک آپ اپنا ٹپک سیلیکٹ کرتے ہیں اور سٹیٹمنٹ آف ٹپک بناتے ہیں نو بچ کر دس منٹ تک سٹیٹمنٹ آف ٹپک بن جائے اور آپ نو بچ کے دس منٹ پہ شفٹ ہو جائیں رف سائٹ پہ آپ نے اپنا ایسے کا رف ورک ضرور کرنا ہے کچھ لوگ اس وقت بالکل ہاتھ پاں پھولے ہوتے ہیں جمپ آن ٹو پیپر سٹار رائٹنگ دیرے ایسے پھر نے پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس طرف نکل گئے ہیں اور کس طرف سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے نو بچ کے پانچ منٹ پہ آپ سٹار رائٹنگ ایسے آپ رف سائیڈ پہ شفٹ جو بنی ہوتی اس پہ رف ورک کرنے کے لئے شفٹ ہو جائیں اور نو بچ کر دس منٹ پہ آپ نے اپنی آؤٹلائن کا رف ورک شروع کر دینا ہے اور آؤٹلائن کا جو رف ورک ہے وہ آدھا گھنٹہ بھی لے جاتا ہے آپ نے وہ آدھا گھنٹہ آؤٹلائن بنانے کو دینا ہے مینویل آپ نے انٹرڈکشن بھی رف میں لکھنا ہے پہلے 45 منٹس آپ کے اپنا سارا سکیچ تیار کرنے میں اگر لگ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے اساتذہ ہمیں یہی گائیڈ کرتے رہے ہیں کہ اپنی آؤٹلائن اس پہ برینسٹارمنگ اس کی پوریفکیشن اس کی کونٹیکچولائزن ان ایری تنگ آپ نے رف میں کرنی ہے اور پھر اپنا انٹرڈکشن آپ آپ میں رف بنانے میں رف میں بنانا ہے آؤٹلائن اور انٹرڈکشن رف میں بنانے کے بعد 9.45 9.50 آفن پھر گیارہ بج کر تقریبا پچاس منٹ تک اپنا ایسے باہر صورت آپ نے مکمل کر لینا ہے کہ مطلب کہیں کوئی چھوٹی موٹی سپل مسٹیک ہو گئی ہے یا کہیں پہ چیزیں تھوڑی سی مائنر ایجسمنٹ چاہیئے آپ کو تو آپ وہ کر لیں کچھ لوگ بالکل ٹائم لائن کو اگنور کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بڑی سمجھداری کی چیز کرنے کی ہے وہ یہ کہ اب ایک بندہ 30 منٹس ہو گئے پھر 40 منٹس ہو پھر 45 منٹس ہو اور اس نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا اور وہ رف ور کی کر رہا ہے اور چیز لکھ چکا ہے اب اس منٹس کے لیے ایک سیکلوجیکل پریشر منٹس کرنا بھی ایک چیز ہے لیکن یہ منٹس کرنا پڑتا ہے یہ اتنا رسکی نہیں ہے جتنا وہ رسکی ہے کہ آپ جمپ آن تو ایسے کر دیں اور پھر بعد میں جمپ بیک کرنے پر مجبور ہو جائیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ ٹائم لائن فالو کریں ٹائم لائن پہ کوئی سمجھوتا نہیں اور اپنا ہوم ورک مکمل کریں پھر اپنا ایسے سٹارٹ کریں یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن کو ہم نے جب اگنور کیا تو ہم تو سٹریٹ فیل ہو گئے جب ان چیزوں کو ہم نے فالو کیا تو پھر اس کے بعد اللہ نے خاص مربانی کی کہ فیلیر سے بچے رہے یہ کچھ کہنے کی چیزیں ہیں اور یہ کچھ کرنے کی چیزیں ہیں آج کے دن کے لئے اتنا ہی آج ہم سٹیٹمنٹ آف تا ٹاپک کی جو کچھ کی اوڈیس تھی ان کو اڈریس کر چکے ہیں اور ابھی کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو آپ پوسٹ کر دیجئے آنے والی تین یا چار دنوں میں آئی ویل بریف یو آب 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 آوٹ لائن اور وہ ایک ٹیکنیکل گام اس کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا اس لئے میں آج اس کو اس کے ساتھ نتی نہیں کر رہا سوالات آ رہے ہیں سی اس اس خان کہتے ہیں اگر نام بنائے تو سٹیٹمنٹ تو دوست نام بنائے سٹیٹمنٹ ہم نے زبرستی تھوڑی بنوانی ہے میں نے کہا نا یار کہ وہ آسانی کے لیے ہوتی ہے اور وہ اس سے بہت کلیارٹی ہو جاتی ہے اور آپ مچور کینڈیٹ لگتے ہیں یہ باتیں ہمیں استادوں نے سکھائیں اگر یہ نہ بنانی ہوتی تو استاد ہمیں نہ بنواتے جو مہان اسادزہ جن سے ہمیں کچھ سکھنے کا موقع ملا انہوں نے تو نسلیں پڑھائیں نسلیں ان سے پڑھ کی آفیس بنی اس کے بعد اکرہ پوچھ ہے بلکل جی انٹرڈکشن ہے اس کو چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ بہت ضروری ہے اور دیروں دعائیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے اور نیکس کلاس کا ٹائم پہلے بتا دیں گے میرے اپنی کوئی مصروف ہے اس طرح کی تھی اس وجہ سے سٹیٹمنٹ میں فوکس کس چیز پر کرنا چاہیے سریر سٹیٹمنٹ میں فوکس آپ بسیکلی کرتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ میں نمبر ون آپ یہ اگزامینر کو میسج کرویے کر دیں کہ مجھے ٹاپک کی سمجھ آگئی ہے پھر یہ اس کو کلیر کر دیں کہ اگزامینر صاحب مجھے نہ صرف ٹاپک کی سمجھ آئیے بلکہ میں اپنی رائے قائم کر لی ہے پھر اپنی رائے آپ بتاتے ہیں دیڑ لائن میں دو لائن میں میکسیمم دو لائن اور دھائی لائن کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ سٹیٹمنٹ جو چار لائن سے کرتی ہے وہ ایک بیڈ امپریشن میں چلی جاتی یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو یہ بہت ہم پہنچیں گے تو آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچ جائے گا لوجیکل سیکونس کا دوست پوچھ رہے ہیں تو لوجیکل سیکونس میں پڑھاؤں گا ایک تو آوٹ لائن میں اور دوسرا باڈی میں جو ہم ایسے کی باڈی ڈیزائن کریں گے بیٹھ کے تو آپ کے سوالوں کے جواب آئے چاہتے ہیں بس ہولڈ آن اور اس کے بعد احمد خان ترین کہہ رہے ہیں کہ احمد آپ ان باکس کر دو اور اس کے بعد شوڈ سٹیٹمنٹ اڈریس ہول ایسے ادریز جلبانی آپ نے لگتا جان کیا سٹیٹمنٹ آف تا ٹاپک تو وہ لائنیں ہیں تین یا دو جن کے گد سارا کا سارا ایسے گھومدہ ہے ایچ ایوری ایسے ریوولز اراؤنڈ سٹیٹمنٹ آف تا ٹاپک سمد خان ہے کہتے ہیں کہ سار ایسے 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 رف ورک ایسے 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 یا آپ لکھ سکیں کہ بھائی ہم بھی یہی کہتے تھے کہ ہم چکہ سینیت کی بات نہیں مانتے تھے آپ بھی سٹیج پہ کم مانے گے تو اللہ کہ آپ ٹھوکر بیار لگنے سے پہلے ہی مان جائیں جب آپ کے پاس سارا کچھ ریڈی ہوتا ہے آؤٹ لائن پوائنٹ آئیڈی 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 کوٹیشن اس استادوں نے اور میں ان کا شاگرد ہم منع کرتے ہیں بلکل بھی کسی کوٹیشن کے ساتھ کسی لنڈے کے یا کسی برینڈ کے کوٹ کے ساتھ ایسے شروع نہیں کرنا سار کہتے تھے کہ یار یہ تو دی بیری فرسٹ امپریشن ہے کہ آپ ادھار کا علم اٹھا مطلب ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ 1500 words کا لکھیں بہت وقت وہ ایسے کے ٹاپک پر ڈیبینڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے اگر میں چیک کر دوں گا سٹیٹمنٹ یا سٹینس جو آپ بیجیں گے لیکن یہ کام یہ سیشن جو وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے یہ نہیں یہ تو ٹرافک ون وے ہے تو دو وی نید ٹو رائیٹ اٹنشن گرابنگ ورڈز نہیں اس اہم نہیں اٹنشن گرابنگ ورڈز لکھنا جتنا اہم کلیرٹی کمیونکی بیلیٹی اور مطلب اپروپیڈیٹ وکیب یوز کر میں جتنا اہم ہے تو اس میں احتیاط علاج سے اگین بہتر ہے سر سٹیٹمنٹ کتنی لائنز کی ہونی چاہیے یا سٹیٹمنٹ ڈائی لانو پہ بڑی آئیڈیل ختم ہو جاتی ہے میکسیمم تین اور جب تین سے آپ کرتے تو پھر آپ بیٹ زون میں داخل ہو جاتے اوپر چل رہا ہوتا کہ کلیرٹی نہیں ہوتی اس مندر سے کام کابو میں نہیں آرہ شروع سر آپ کی thesis statement on essay writing precisely یا میں جب میرا essays میں پاس کی تھے پی امیس اور سی 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 تابق was education is a tale told by piece of chalk تو میں نے جو statement بنا ہی تھی میں نے لکھا تھا کہ education is a tale which is told not only by a piece of chalk but various other socio-cultural factors also contribute to the process of education full stop Arham sir according to your point of view it seems that a simple and decent start to the essay is good enough دیکھو یہ آپ نے اپنا clarity شروع میں understanding میں نے 3-4 باتیں کی آپ examiner کو پہلے ہی بتا رہے ہیں in the very first line کہ میں نے topic نہ صرف سمجھ لیا ہے بلکہ میں نے topic کے بارے اپنی رائے قائم کر لی ہے اور میں نے جو رائے قائم کی ہے وہ comprehensive ہے easy ہے اور clear ہے اور یہ لوگو میری راہ ہے اب میں اس کو defend کرنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ چلو اور میرا level of defense دیکھو sir this year I attempted essay on colonial mentality and got 25 marks can you please elaborate its outline یار یہ possible نہیں ہے یہ سوری انیویا یہ بشکل ہو جائے گا اس پہ میرا مطلب وہ بقاعدہ میں چکے train کر رہا ہوں تو میں وہ چیزیں سکھاتا ہوں تو وہ time لگتا ہے تو کافی سارے چیزوں سے میں یہاں پہ سارا معذرت کے ساتھ can we write quranic words قرآنک ورس آمیر عباسی آپ لکھتے ہیں during the course of your essay اور آپ basically قرآنک ورس کی جو English translation ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو this is how you quote it تو you can just write it when it's necessary when it's relevant یہ ہے اور irrelevant تو کوئی چیز بھی لکھ نہیں مطلب not recommended اور میرا خیال ہے اب سوالات ختم ہو چلے اور hope میں نے ان کے satisfactory answers بھی دیئے in the end اللہ تعالی عجر عظیم دے میاں شفیق صاحب کو جو ہمیں اس نیکی کام میں شامل کرتے ہیں موقع دیتے ہیں اور ہمیں سٹوڈنٹس کے ساتھ interact کرنے کا موقع ملتا ہے اور سٹوڈنٹس کی دعائیں لینے اور ان کو دعائیں دینے کا موقع ملتا ہے میری دیروں دعائیں اللہ تعالی میرے ان سبی کے سبی viewers کو اور ان سب اس پیرنٹس کو کامیابی دے اور to me all of them are my future officers اللہ تعالی ان کو شاندار کامیابی اطاع کرے فی ایمان اللہ